پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باس نہیں آ رہا پاکستان نے آج ایک بار پھر سیز فائر کا اُلنگھن کرتے ہوئے رازوری پنچ بالا کوٹ میں گولی باری کی بھارتیر سینا نے پاکستان کو سیز فائر کا مہتوڑ جواب دیا پی ایم موڈی کے جنم دن کے موقع پر بی جے پی سیوہ سفتا کا آئیو جن کر رہی ہے جس کی شروعات گرہ منتری آمیت شاہ نے ایمز میں جھاڑو لگا کر کی وہیں انہوں نے مریضوں سے ملاقات کی اور پھل بانٹے اس موقع پر آمیت شاہ کے ساتھ پارٹی کے کارے کاری ادھیاکش جے پی نڈا بھی موجود رہے آن لائن جاری ہوئی نرسی کی فائنل لسٹ میں 19,6657 لوگوں کو باہر کیا گیا ہے اسم میں نرسی کی انتیم سوچی آئے ہوئے آج قریب دو ہفتے بیٹ چکے ہیں اسم کے لیے نرسی کی انتیم سوچی میں 19 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جگہ نہیں ملی تھی آسے نرسی کی انتیم سوچی میں نام آن لائن بھی دیکھا جا سکتا ہے سنسد کی 27 سمیتیوں کا گٹھن کیا گیا اپنے بیانوں کو لے کر ویبادوں میں رہنے والی اور پہلی بار سنسد پہنچنے والی سنسد پرگیا سنگھ ڈھاکور کو سمیتی میں اہم ذمہ داری دی گئی ہے وہیں ترن مول کانگریس کی سنسد جہاں کو بھی موڈی سرکار نے سمیتی کا حصہ بنایا ہے نصرت کو جل سنسادن ماملوں کے لیے بنی سنسدی کمیٹی کا سدسیہ بنایا گیا وہیں پرگیا سنگھ ڈھاکور کو ریلوے پر بنی کمیٹی کا سدسیہ نکت کیا گیا ہے اتر پردیش میں مکہ منتریوں اور منتریوں کے انکم ٹیکس بھرنے کے ماملے میں سی ایم یوگی نے چار دشک پورانی ویوستہ کو ختم کرتے ہوئے آدیش دیا ہے کہ بھوشے میں کسی بھی کیابینٹ منتری یا مکہ منتری کا آئے کر ریٹن سرکاری خزانے سے نہیں بھرا جائے گا انسی پی کے پور سانسل اوڈین راجے بھونسلے آج بی جے پی میں شامل ہو گئے دنلی میں کیندریے گرہ منتری آمیت شہا اور مہاراست کے مکہ منتری دیویندر پڑن بیز کی موجودگی میں اوڈین راجے بھونسلے نے بی جے پی کی سدسیتہ لی بھونسلے نے شکربار کو لوگ سبح کی سدسیتہ سے اسطیفہ دے دیا تھا اتر پردیش سرکار نے ملائم پریوار کو بڑا چھٹکا دیا ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سرکار نے ملائم پریوار سے لوہیا ٹرسٹ بیلڈنگ واپس لے لی ہے راجے سمپتی بیبھاگ نے لوہیا ٹرسٹ کا بنگلہ خالی کر آ لیا ہے اب مہندرہ پر مندی کی مار پڑی ہے دیش کے تیگج آٹو کمپنی مہندرہ اینڈ مہندرہ کی پلانٹ میں سترہ دن تک کسی طرح کا پروڈکشن نہیں ہوگا کمپنی نے یہ فیصلہ دیش کی آٹو انڈسٹی کے سوستی سے گزرنے کے کارن لیا ہندی دیواز پورے دیش میں گرب کے ساتھ منایا گیا ہندی دیواز کے موقع پر پی ایم موڈی گرہ منتری آمیت شاہ اور بنگال کی مکہ منتری ممتہ بانر جی سمیت دیش کے کئی دگج نیتاؤں نے دیش واسیوں کو شب کامنایا دی اور کہا کہ ہندی دیش کو ایک تا کی دور میں پاندھرے کا کام کر سکتی ہے کل سے بھارتیہ ٹیم دکشن آفریقہ کے خلاف T20 سیریز کی شروعات کرے گی اب دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے بیچ چودہ بار T20 میچ میں آمنا سامنا کر چکی ہیں جس میں سے بھارت نے آٹھ اور دکشن آفریقی ٹیم نے پانچ مقابلے جیتے ہیں